اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر بلال احمدانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینسا مائن ٹی وی چینل مجھے امید ہے میرے اتمامی اور خیر وافت سے ہوں گی اور آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2343 حضرت عدافی بن خطیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاکستر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جس کی کھیتی ہو لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کھیت کو خود 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 اس کے اندر کھیتی باری کرے اور اس کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا اور میرے اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ پر کی کمائی کو کہا لہٰذا جو لوگ اپنی زمینوں کو ٹھیکے پر دیتے ہیں وہ بغیر کسی اوسر کے یا بغیر کوئی بہت بری پریشانی کے کوشش یہ کریں کہ وہ اپنی زمینوں کو خود سہراب کیا کریں اس سے خود پیداوار لیا کریں اور اس سے خود نفع لے کر اس کو دین کے اور اپنے گھر کے کاموں پر لگایا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ اس کھیتی کو قرائے پر دینے کے بجائے جو ٹھیکے دار دوسرے لوگوں کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں جو میں نے تو اس سے اجتناب کریں اس سے بجنے کی کوشش کریں جب تک کہ کوئی بریا اس سامنے نہ ہو دیکھیں اللہ اپنی قیرات کے ہر کام میں اور میں نبی پر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بہت بڑا راز ہوتا ہے اب جس بندے کوئی اس بات کا اندازہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ جس کو یقین ہے کہ میرے محبوب نے کوئی بات ایسے ہی نہیں کہی ہوگی بلکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہت بڑا منتق ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے کھیتوں کی رخوالیں خود کریں اس سے پیداوار خود حاصل کریں اور کوشش یہ کریں تو اس کو قرائے پر نہ دیں اس کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو بلکہ تمہیں شیئر کریں شکریہ و سلام